موسیقی السلام علیکم امید ہے کہ میرے تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے ناقابل فراموش کے نئے اپیسوڈ میں خوش آمدید جنات بہت قسم کے ہوتے لیکن ان میں سے ایک اچھے اور ایک برے جس طرح انسانوں میں اچھائی اور برائی ہوتی ہے شیطان ابلیس انسان کا کھلا دشمن ہے اور زمین پر اس کی فوج یعنی شیعتین جنات جو انسانوں کو تنگ بھی کرتے ہیں اور کالے جادوگروں کا ساتھ دینے والے یہ شیعتین جنات امام مسلم اور امام احمد ابن حنبل یہ دونوں اس روایت کو حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ ابلیس یعنی شیطان سمندر پر اپنا تخت پچھاتا ہے اور اس پر بیٹھ کر اپنی فوجوں کو لوگوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے شیطان کے اس گروہ میں قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ تر عزیز وہ ہوتا ہے قریب وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں بہت زیادہ فتنہ اور فساد بربا کرتا ہے جو انتہا درجہ کا فتنہ ڈالنے والا ہوتا ہے وہ شیطان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسے سے فتنے ڈالے بہت نقصان کیا تو وہ کہتا ہے کہ تُو نے کچھ بھی نہیں ڈالا اور اس کے بعد دوسرا شیطان ابلیس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی اور فساد پیدا کیا اور انہیں الہدہ کر دیا اور شیطان کہتا ہے کہ یہ تُو نے بہترین کام کیا اور اسے سراتا ہے شیطان کا تخت سمندر پر ہے اس میں کوئی شک نہیں حدیث موجود ہے اور میں آپ تمام سننے والوں کو بتا دوں کہ میرا گھر بھی سمندر سے بہت قریب ہے میں سیویو کے قریب رہتا ہوں اسی لئے بہت سارے لوگوں کے واقعات بھی میں سنتا رہتا ہوں سائلی علاقے سیویو پر یوں تو بہت ہی رونک ہوتی ہے بہت سارے لوگ سہر و تفریح کرنے کیلئے دور دور سے یہاں آتے ہیں اور ہم چونکہ یہی رہتے ہیں قریب ہی میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہاں پر آدھی رات کو آنے میں جو واقعات لوگوں کے ساتھ پیش آ چکے اور آتے رہتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اسے سمجھ پاتے ہیں آج کا پہلا واقعہ بھی سائلی علاقے سمندر یعنی کراچی سیویو سے ریلیٹڈ ہے وہیں سے منصوب ہے تو بڑھتے ہیں واقعے کی طرف یہ کہانی ہماری بہت اچھی لسنر ہے ہنا کھان نے ہم سے شیر کی ہنا کہتی ہیں کہ یہ واقعہ میری کزن کا ہے جس کا نام جنید ہے اور کراچی میں ہی رہتے ہیں میرا کزن ہمیشہ سٹرڈے نائٹ کو اپنے دوستوں کے ساتھ کراچی کے ساحلی علاقے سمندر یعنی سیویو کی طرف چلا جاتا ہے وہاں جانا اسے اچھا لگتا ہے اور ہر سٹرڈے نائٹ کو اکثر جانا اس کی روٹین بن گئی یہ واقعہ پچھلے سال کا ہے دو ہزار بائیس کا جب میرا کزن وہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا میرے کزن کا ایک دوست ہے جس کا نام بھی جنید ہی ہے وہ دونوں ہم نام ہیں اور جنید کی عادت یہ ہے کہ مداخلت کرنے کا اسے ہمیشہ شوق رہا ہے جب بھی کوئی معاملات ہو کسی نے کسی کے معاملے میں جنید ہمیشہ مداخلت کرتا ہے یعنی میرے کزن کا دوست جنید اور یہ گرمیوں کے دن تھے چان پوری طرح سے روشن تھا جودمی کا چان تھا بہت رونکی رونک چان کی روشنی کی وجہ سے سمندر بھی دکھ رہا تھا میرا کزن اور اس کا دوست جنید وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے آپس میں گفشپ کر رہے تھے باتیں کر رہے تھے اچانک نکاح پڑی سامنے دیکھتے ہیں کہ سمندر کی طرف تقریباً بڑی عمر کا آدمی اس کے ہاتھ میں ایک پانی کی بالٹی تھی اور وہ اس بالٹی کو سمندر سے بھر کے کہیں کسی جگہ پر پانی پھیک رہا تھا یہ عمل دیکھ کر یہ دونوں بھی کافی حیران ہوئے کہ بالٹی سے سمندر کے پانی کو بھر کے کہیں کسی جگہ پر پھیکنا اس کا کیا تو کوئی سکتا ہے تو ہمیشہ کی طرح میرے کزن جنید کا جو دوست تھا اس کا نام بھی جنید تھے وہ کہنے لگا کہ چلو یار چل کے دیکھتے ہیں تو میرے کزن نے کہا کہ نہیں رک جاؤ ہم یہاں پر انچوائے کرنے آئے ہمیں کیا لینا دینا وہ کچھ بھی کرے بہتر یہ کہ یہاں پہ بیٹھ جاؤ لیکن ہمیشہ کی طرح اس نے کہا کہ نہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہے سمندر سے بالٹی پانی بھر بھر کے کہیں کسی جگہ پر پھیکنا یہ تو بہت عجیب سا عمل ہے میرا کزن اور اس کا دوست جوئے وہ بانڈری وال پہ بیٹھے ہوئے تھے آپ میں سے اگر کوئی کراچی سمندری علاقے کی طرف آیا سی ویو پر بانڈری وال لگی ہوئی ہے اکثر اور بیشتر فیملیز بھی وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہیں اور سمندر کا نظارہ انچوائے کرتی ہیں وہیں پر بیٹھے بیٹھے یہ دونوں وہاں دیکھ رہے تھے کہ آخر کار میرے کزن کا دوست جنے اترا اور وہاں جانے لگا اور وہ چلا کیا اب یہ اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ کافی دیر سے اس شخص کے ساتھ جا کر باتیں کرنے لگا اب پانچ سے سات منٹ ہو گئے لیکن وہ وہی پر مستقل اسی کے ساتھ کھڑا رہا اور باتیں کرتے جا رہا تھا میرے کزن نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اتنی دیر سے یہ اس سے مستقل باتیں کر رہا ہے آخر ایسی کیا گفتگو ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی وہ بھی انجان شخص کے ساتھ اسے واپس آ جانا چاہیے اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے بھی جانا چاہیے اور جیسے میں تھوڑا سا آگے بڑھا اسے لینے کیلئے تو اگدم سے وہ بھاگتے ہوئے میری طرف آ رہا تھا اور بہت گبرہت کے مارے جسے اسے سر پر کوئی چوٹ لگی ہو یا اسے کسی نے مارا ہو وہ پھر گرا اور پھر اٹھا اور میری طرف آ رہا تھا بہت گبرہت کے مارے جب وہ مجھ تک پہنچا اور کہنے لگا کہ یہ آنس نکلو میں نے کہا کہ ہوا کیا کہہ رہے وہ مجھے مار دے گی میں نے کہا کون مارے گی کہنے لگا کہ وہ مجھے مار دے گی وہ بہت ہی خطرناک سی تھی وہ مجھے مار دے گی اور میں نے کہا کہ کون مار دے گی وہ تو آدمی ہے وہ مارے گا یا مارے گی یہ کیا کہہ رہے وہ کچھ سمجھ نہیں آرہا اس نے کہا کہ یہاں سے نکلو اور اس کی گبرہت دیکھ کے میں بھی ڈر کیا میرے کزن نے اسے اپنے ساتھ لیا اور وہاں سے نکلا جب وہ بانڈری کروس کر کے بائک کی طرف آئے تو بائک پنچر تھی یہ بہت ہی عجیب اتفاق تھا اسی وقت بائک پنچر اچانک سے بائک جس طرح پنچر تھی چلنا ناممکن تھا وہاں سے بھاگے اور تھوڑا سا قریب آگے گئے میرے کزن کے دوست نے کہنا شروع کر دیا کہ فورا نمبر ملاؤ اسی امام صاحب کا اس نے کہا کہ کون کہنے لگے وہی جو ہمارے قریب ہی ایک شخص ہیں جو عالم بھی ہیں اسے فون لگاؤں میں اسے جانتا ہوں وہ کسی صاحب علم شخص کو جانتا تھا جو اس کا بہت قریب ہی تھا اسے فون ملانے لگا اتفاق یہ تھا یہ رات کے دو بجنے کے باوجود بھی اس نے فون اٹھا لیا اور جیسے اس نے فون اٹھایا اس نے بات کی گبرات کے مارے تو اس نے کہا کہ تم آدھی رات کو یہاں سیویوں میں کیا کر رہے ہو تمہارا وہاں پہ کیا کام ہے اپنے ساتھ پیش آیا وہاں حادثہ انہوں نے اس سے بیان کیا تو اس نے کہا کہ فوری طور پہ پہلے تو اس جگہ سے نکلو جتنا جلدی ہو سکے وہ جگہ ترک کرو اور اس کے بعد کسی طرح میرے گھر پہنچو وہاں سے وہ دونوں آگے گئے تو وہاں پہ ایک رکشہ مل گیا اس رکشے کے ذریعے سیدھا امام صاحب کے گھر پہنچے وہ جو صاحب ان شخص تھے اس کے گھر پہنچ گئے اور راستے میں میرے کزن نے مجھے بتایا کہ جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ مار دے گی جب میں وہاں پہنچا اس آدمی کو دیکھا تو وہ سمندر سے پانی بھر بھر کے اور سمندر کے پاس ہی ریت میں اس نے گڑا کیا ہوا تھا بہت بڑا اس گڑے میں ایک عورت تھی اندر اور وہ عورت اس طرح بیٹھی ہوئی تھی جس طرح کوئی چلہ کاٹ رہا ہوتا ہے اپنی دونوں ٹانگیں بان کے اس طرح بیٹھی ہوئی تھی اس کے آج پاس ممبتیاں چل رہی تھی سمندر کی ریت میں اسی گڑے کے اندر اور وہ بالٹی میں جو سمندر کا پانی تھا وہ سورت کے اوپر پھکتے جا رہا تھا یہی عمل وہ بار بار کر رہا تھا جب میں گیا میں نے دیکھا تو میں ڈر کیا کہ یہ کیا ہے عورت اس گڑے کے اندر ہے اور یہ اس کے اوپر پانی پھکتے جا رہا ہے میں نے پوچھا کہ سب خیریت توہے ہوا کیا اس نے مجھے بتایا نہیں میں نے عورت کی طرف مستقل دیکھا تو عورت نے اچانک اپنی نگاہیں اوپر کی اس کی آنکھیں گویا چمک رہی تھی کہ آگ برس رہی ہو بہت ہی بہنک سی تھی عجب نہیں کہ وہ مجھے مارتے تھی وہ عورت بہت ہی عجیب سی تھی عورت کی آنکھیں اتنی بھیانہ کو ڈراؤنی لگ رہی تھی گویا کوئی انٹیڈی اس کے اندر آ چکی ہو اور وہ جو شخص وہاں کھڑا تھا اس نے سر پہ بھالٹیا مانا شروع کر دی میرے سر پہ اس نے بری طرح سے بھالٹیا مانی جس کی وجہ سے وہاں سے میں بھاگا اور عورت نے کہا کہ ہم تجھے چھوڑیں گی نہیں تم نے ہمارا کام خراب کر دیا وہاں سے بھاگا اور سیدھا تمہارے پاس آیا میرے کزن نے کہا کہ لیکن وہ شخص تو وہی پہ کھڑا تھا اور وہ تم سے باتیں کر رہا تھا اس نے کہا کہ نہیں اس نے میرے سر پہ مستقل بھالٹیا ماری اور اس کے جسم میں بڑے بڑے پنجوں کے نشان بھی تھے جس طرح کسی عورت نے اسے مارا ہو اور یہی باتیں کرتے وہ امام صاحب کے گھر پہنچ گئے اور وہاں پہ امام صاحب نے اسے دم بھی کیا اور اسے بہت تیز بخار ہو رہا تھا امام صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کالا علم کر رہے ہو اور تم نے اس میں خلل پیدا کی تو وہ تم سے بدلہ لینا چاہ رہے ہو اور جب وہ کالا علم کر رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ اس وقت جنات شیعتین جنات اس کے قریب ہو اور ہو سکتا ہے کہ ان کے عمل کا حصہ ان کے عمل کا طریقہ ہی یہی ہو کہ اسے سمندر کے پاس کرنا ہو کوئی عمل اور اس طرح شیعتین جنات ان کے پاس ہوں گے اور انہوں نے تمہیں مارا ہو بچ گئے آج کے بعد اسی غلطی کبھی مت کرنا کبھی مداخلت مت کرنا اور ہمیشہ حسار میں راؤ ہماری بہن ہنہ خان نے کہا کہ یہ تھا وہ واقعہ جو میرے کزن کے ساتھ پیش آیا تھا بہت شکری ہے ہنہ خان آپ تمام سننے والوں کو ایک بات بتا دوں جیسے کہ شروع میں میں نے آپ سے عرض کیا میرا گھر سیویو سے بہت قریب ہے میں اسی طرف رہتا ہوں اور اکثر اور بیشتر رات کو ہم واک کرنے کے لیے بھی سیویو چلے جاتے تھے ہم وہاں پہ گرمیوں میں واک کرنا اور سردیوں میں وہاں پہ کافی پینا چاہے پینا گمنا پھرنا پسند کرتے تھے اور ہم نے ایسے ایسے واقعات وہاں پہ سن رکھے ایک سیویو سے ریلیٹڈ واقعہ ہے لیکن اس کا نام نہیں بتاؤں گا اس نے مجھے بتایا کہ رات کے وقت وہ دو دریہ سے وہاں سے آ رہا تھا دو دریہ پر اس کی جاب تھی دو دریہ سے گھر آنے کی دو راستے تھے اس کے لیے ایک یہ تھا کہ وہ سیدھا آگے کی طرف جائے اور سیویو کروس کر کے گھر آ جائے اور دوسرا گھوم کر آنا یعنی فیز ایڈ سے نکلنا اور اس کے بعد سیدھا خیبانے اتحاد والی طرف سے مصری شاہ کے راستے سے نیچے کی طرف اس نے کہا کہ اگلے دن میری چھلٹی تھی اور میں نے سوچا کہ سیویو سے یہاں سے ہوتے ہوئے چلا جاتا ہوں ہم تین بائیکس تھی اور ہم چھے لڑکے تھے معمول کے مطابق ہم سیویو کے راستے سے آئے بہت سارے لڑکے ایسے تھے جو اندر نیلم کالونی کی طرف رہتے اور سیویو کے راستے سے بھی ان کا گھر قریب ہے ہم وہاں سے آئے اور سیویو پر تھوڑی تھے رکھ گئے رات کے تقریباً پونے تین کا وقت تھا ہماری چھٹی بہت دیر سے ہوتی تھی جو لوگ ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں وہ یقین ان جانتے ہوں کہ تین چار بجے تو بہت کومن سی بات ہے لیکن پونے تین بجے تک ہم یہاں پہنچ گئے تھے جلدی وہاں سے نکلے تھے ہم نے شوز وغیر اتار دیئے تھے ہمارے کچھ دوست وہیں بائیک کے پاس کھڑے تھے اور ہم اندر کی طرف ٹہل رہے تھے باتیں بھی کر رہے تھے اچانک میری نگاہ پڑی کہ سمندر کی طرف میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک شخص الٹا تھا جیسے کوئی ڈوب رہا اس کی ٹانگیں اوپر تھی اس کا دھڑ پانی کے اندر تھا میرے دوست نے چلاتے ہوئے کہا کہ ارے گیا وہ تو مر گیا ہم باغے اس کی طرف ہم نے بنا کچھ سوچے سمجھے وہاں دوڑ لگا دی ہم نے کہا کہ یار یہ تو گیا یہ تو ڈوب گیا مستقل اس طرح سٹیبل ہونا بڑی بات ہے آخر یہ کیسے اس طرح ہو سکتا ہے کہ کب سے اس کی ٹانگیں اوپر ہیں پانی کچھ سخت چیز تو نہیں ہے بارحل وہ مستقل اس طرح تھا اور بھاگ کر ہم جب پہنچ گئے ہم نے جب اس کی ٹانگیں پکڑی اور کھیچنا شروع کیا ہم نے جب اس کی ٹانگیں پکڑی اور کھیچنا شروع کیا جب کھیچ کر اسے باہر نکالا تو وہ ایسے لیٹا ہوا تھا جیسے اس سے کچھ ہوا ہی نہیں ہے اس کا جسم بھی سوکھا ہوا تھا اس کے چہرے پہ کوئی مٹی لگی بھی نہیں تھی اس کا چہرہ بلکل نورمل تھا اور اس کا چہرہ ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ بلکل چمکتا وہ براؤن تھا اس کے چہرے پہ نہ ہی کوئی پانی تھا نہ ہی اس کے چہرے پہ کوئی ریت کا ایک ذرہ بھی تھا اس کے بال چھوٹے چھوٹے تھے وہ ایک ٹین ایج نوجوان تھا جس کا شائنی چہرہ اس کی براؤن اسکن پوری چمک رہی تھی تھا تو بڑا خوبصورت سا میں اور میرا دوست پیچھے ہٹ گئے اسے دیکھنے لکے اس رات وہاں بھی کوئی بھی نہیں تھا پورا سیوی اور گویا خاموشی میں ڈھوک کیا اتنا سنناٹا پونے تین بجے کا وقت تھا دوستو اور ہم تھے بھی اسی جگہ پہ یہاں پہ اکثر اور بیشتر کوئی بھی نہیں آتا ہم بہت اندر کی طرف تھے اور وہ بھی اسی طرف تھے جہاں پہ فیملی ہٹس وغیرہ میں یہاں پہ کوئی تھا بھی نہیں کچھ بھی نہیں تھا مستقل اسے دیکھنے لگے اس نے جب مومن نہیں کی تو میں نے کہا یہ کہیں بھی ہوش تو نہیں ہو گیا یا یہ مر کے ہے اور ہم اتنے گبرا گئے تھے کہ ہم ڈر گئے ہم نے کہا کہ یار فون کر لو ایمبولس کو یقین کریں کہ تھوڑا آگے گئے دونوں بات کرنے کے لیے اور اگدم سے وہ نوچوان خائب ہو گیا اس کی طرف سے تھوڑا نگاہ ہٹائی تو وہ شخص خائب ہو گیا اب وہ کون تھا شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں اچانک سے اس طرح غائب ہو جانا ہم دونوں وہاں سے بھاگے اور تمام دوستوں کو کہا کہ یار یہ واقعہ پیش آ گیا تو لڑکے ہسنے لگے کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ضرور تمہاری کوئی غلط فہمی ہو کی ہو سکتا ہے وہ تیر رہو یا ہو سکتا ہے وہ دوبارہ ڈوب کیا ہم نے کہا کہ یہ بے وکوفوں کی باتیں بند کرو ایک نوجوان جو الٹا کافی دیر پڑھا رہا پانی میں اور جب اسے نکالا اس کے چہرے پر ایک مٹی کا ذرہ بھی نہیں تھا نہ وہ گیلا تھا اس کا مطلب کیا ہے تب وہ بھی ڈر گئے تھے میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ چلو نکلتے ہیں یہاں سے اس سے پہلے کہ کوئی برائی آ جائے ہم وہاں سے نکل گئے اور ایک فیملی بھی تھی جس کا ایک واقعہ ہے جو بہت ہی مشہور تھا اور بہت پہلے آپ تمام سننے والوں کو ایک واقعہ شیئر کیا تھا میں نے سائل ہی علاقے سمندر کہی ایک فیملی یہاں پہ پنجاب سے آئی تھی اور گوم رہے تھے جب انہوں نے تصویر کچھائی تو اس تصویر میں ایک ایسا اجنبی آیا جو اس وقت ان کے ساتھ تھا ہی نہیں اور تصویروں میں ان کے ساتھ تھا اور شاید وہ تصویر بھی میں نے آپ سے شیئر کی تھی بہت شکریہ دوستوں یہ تھے وہ سمندر کے واقعات اور اب جو واقعہ آپ تمام سننے والوں کی سماعت تک پہنچانے والا ہوں یہ واقعہ میرے بہت اچھے لسنر ہیں لیکن وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتے اور آپ سب ہی چانتے ہیں کہ پرائیویسی کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ آج سے کافی سال پہلے کہے جب میں امریکہ میں تھا امریکہ کے شہر شکاگو میں وہاں پر جہاں میں رہتا تھا میرا ایک بہت اچھا دوست تھا جس کے گھر آنا جانا بھی میرا معمول تھا اس کا نام بھی میں نہیں لینا چاہتا لیکن میں ایک فرضی نام چنتا ہوں جو کہ روبن ہے میں اور روبن جو کہ ہمیشہ کیمپنگ وغیرہ بھی کیا کرتے تھے اور اس بار فیملیز کے ساتھ مل کر پلین تھا جو ٹرک ہوتا ہے کیمپنگ کے لیے بہت ہی پرفیکٹ ہوتا ہے آپ نے یورپ وغیرہ امریکہ میں دیکھا ہوگا لوگ کیمپنگ کے لیے پورا ٹرک بنواتے ہیں اسی طرح ہم چلے گئے ہم سب کا پلین بنا اور ہم کیمپنگ کے لیے چلے گئے جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت جھیل تھی اس کے بلکل ساتھی ہم نے اس جیل کے برابر میں بلکل پاس ہی ایک کیمپ لگایا تھا فیملی کے اپنے اپنے کیمپ تھے جو بہت ہی حسین اور خوبصورت جگہ تھی اور رات کے تقریباً بارہ بھج رہے تھے مجھے آج بھی اچھی طرح آیا تھے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ وہ جگہ ہی ایسی ایک تو بہت ہی سنسان سی اور کنٹری سائیڈ ایسی جگہیں ہی ہوتی ہیں جو شہر کی آبادی اور شور اگل سے بہت دور اسی جیل کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہمیں کچھ آواز محسوس ہوئی ہم دونوں وہاں سے اٹھے اور ٹیلنے لگے ہم جیل کے پاس جو گھڑے کی طرح ہوتا ہے اب جیل کے ساتھ ساتھ جو راستہ جا رہا ہوتا ہے بہت ہی حسین تھا ہم وہاں پہ چلنے لگے اب جو کچھ ہلچل کی آوازیں ہمیں محسوس ہو رہی تھی وہ مستقل آنے لگی تو ہم اسی جیل کی طرف آگے جاتے جا رہے تھے کہ ہم دیکھیں تو اسے یہ ہے کیا اور جو آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے جو نظارہ دیکھا ہم کافی ڈر گئے ہمارے پاس ٹارچ تھی رابن نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں وہ ہے کیا وہ چند لوگ تھے جنہوں نے کالا لباس پہناوا تھا اور ان کی پیٹ ہماری طرف تھی جب ہم نے ٹارچی مدد سے روشنی ماری اور دیکھا تو جو ہم نے دیکھا ہم کافی ڈر گئے ان کے سری نہیں تھے اور وہ بے سر کے تھے ان تمام لوگ بس ان کے کندے تک ان کا جسم تھا اب یہ کیا چیز تھی مجھے نہیں پتا بہت ہی بہنک سی تھی وہ تمام لوگ کالے لباس میں تھے یہ دیکھنے کے بعد زیادہ ڈرنے کی وجہ فیملیز تھی فیملیز ساتھ تھی اور ہم سیدھا بھاگے ان کی طرف اور سب کو گاڑی میں بٹھایا اور کیم کو اور سامان کو وہیں چھوڑ دیا لیپ ٹاپس تھے اور بہت ساری چیزیں تھی اتنی حمد نہیں ہی کہ انہیں اٹھائیں ہم تمام لوگ فوراں وہاں سے بھاگ گئے گاڑی میں بیٹھے اور فیملی کو لے کے بھاگے کیونکہ ہم نے جب ان کی طرف ٹارچ کیا تھا تو وہ ہماری طرف متوجہ ہو چکے تھے اس بات سے واضح یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ سب کو یاد ہوگا کہ بہت پہلے میں نے کچھ واقعات شیئر کیے تھے جس میں ایک ایسا اپیسوڈ تھا جس میں تمام جنات کے بارے میں خاص ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے جس میں ایک نس نس بھی ہے جو ہمشہ عجیب و غریب شکلوں میں آدھا نظر آتا ہے اور کچھ اور جنات کا ذکر کیا تھا جو جنگل بیابان اور ایسے ویران علاقوں میں گھومتا ہے جو راہ گیروں کو اپنا شکار بناتا ہے اور ان میں سے ایسے جنات ہو سکتے ہیں جو ایسے عجیب و غریب روپ میں آتے ہیں پاکستان میں موجود ایک نوجوان جس کا نام شازین ہے شازین کا تعلق کراچی سے شازین سولو رائٹر بھی ہیں اور اکثر و بیشتر بائیک میں نکل جاتا ہے کہیں بھی جب اس کی چھٹیاں ہوتی ہیں وہ گورمنٹ کے کسی ادارے میں کام بھی کرتا ہے ایک دن اسی طرح وہ بارش کا موسم جب دیکھا تو گھر سے نکل گیا اور سیدھا مولا چوٹک کی طرف چلا گیا بلوچستان مولا چوٹک سب ہی جانتے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے وہ وہاں سے اکیلہ اسی لئے نکلا تھا کیونکہ کہیں اور جگہ سے حیدر آباد سے اس کے اور بھی دوست وہاں پہ جا رہے تھے اس نے کہا کہ ایک ہی ساتھ وہاں ملاقات ہوگی وہاں سے وہ نکلے یہاں سے یہ اور جب یہ پہنچا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا اس کے دوستوں نے کہا کہ ہمیں آنے میں دیر ہو جائے گی ایک لڑکے کے ایکسیلنٹ کے بعد اس طرح کا واقعہ ہو گیا کہ ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے اب لہٰذا اس کی گاڑی جب مکمل صحیح ہو جائے گی تو ہم نکلیں گے ایک ساتھ اور سب ہی تیاریوں میں لگے ہوئے ہم راستے میں ہی ہیں ہم جلد تمہیں آ کر ملیں گے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اب ان کے آنے تک مجھے تو اکیلے ہی رہنا تھا اور رات کا وقت تھا بارشیں بھی ہو رہی تھی اب بارش میں مجھے کیمپ لگانا بہت ضروری تھا میں نے کیمپ لگا دیا جیسے ہی کیمپ لگایا تو وہاں پہاڑ سے وہ پتھروں کے درمیان سے ایک سانپ مجھے دکھا اندھیرے میں کوئی چیز ہلتی بھی نظر آئی تھی جب میں نے ٹارچ سے دیکھا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ تھا میں ڈر گیا اور میں وہاں سے باہر نکل گیا کیمپ سے کہ اگر یہ میری طرف آیا تو ہو سکتا ہے مجھے نقصان ہو اور وہاں سے میں مستقل اس سانپ کو دیکھ رہا تھا وہ سانپ نیچے آیا لیکن میری طرف نہیں آیا وہ سانپ پہاڑی کی طرف جاتے گیا اور جاتے جاتے ایک دم سے میری آنکھوں کے سامنے وہ دھوان بن گیا اور جب دھوان بنا تو اگلی لمحے میں نے وہاں ایک بوڑے آدمی کو دیکھا جو پتھروں پر نیچے بیٹھا ہوا تھا اب بارش کے موسم میں پانی وہاں مستقل جمع ہوتے جا رہا تھا اور میں اپنی بائک پہ تھا اس سچویشن میں وہاں سے نکلنا بہت ناممکن تھا رات کے وقت راستہ بٹک جاتا تو مزید مسئلہ ہوتا اور ایسی جگہوں پہ کتے بھی ہوتے ہیں اور کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے میں اپنی کیمپ میں چلا گیا مجھے پتا تھا کہ میرے دوست کبھی بھی آ جائیں گے شاید دو تین گھنٹے میں وہ یہاں ہوں گے اب میں واپسی جا نہیں سکتا تھا اندھیرے میں آدھی رات کو وہ بھی بارش کے موسم میں اللہ کا نام لیا اور اپنی کیمپ کے اندر چلا گیا شکر ہے کہ وہ شخص جو بھی تھا یقیناً وہ ایک جن تھا جس آپ کے روپ میں تھا اس کے بعد وہ اچانک سیدھا انسان کا روپ اختیار کر کے نیچے چلا گیا پہاڑیوں پہ جا کے بیٹھ گیا اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کوئی نقصان تو نہیں وا اس کے بعد میرے دوست آ گئے تھے میں نے یہ واقعہ ان سب کو بتایا دونوں نے کہا کہ یار ہمیں خیال رکھنا چاہیے ہم سب کیمپنگ پرے بس اس جگہ پہ مت جاؤ ہم سب نے زمین پر لکڑی ٹھوک دی اپنے کیمپ کے چاروں طرف اور آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا گویا ہم نے ایک دائرہ کڑا بنا دیا تھا یہ سب اپنی حفاظت کے لیے اور حسار کے لیے تھا یہ تھے آج کے واقعات دوستوں امید ہے کہ پسند آئے ہوں گے بہت شکریہ شادن بھائی آپ نے اپنا واقعہ شیئر کیا اور آپ تمام سننے والوں کے پاس بھی اس طرح کے واقعات ہو تو میرے ایمیل ایڈرس پر یا میرے وٹس ایپ نمبر پر آپ مجھے بیچ سکتے ڈسکرپشن میں آپ کو تمام ڈیٹیل بھی مل جائے گی جس میں میرے وٹس ایپ چینل بھی ہے وٹس ایپ پر جو چینل کریئٹ کیا گیا اس میں لنکس وغیرہ پوسٹ ویڈیوز تمام چیزیں شیئر ہوتی ہیں تو آپ وہاں مجھے جوائن کر سکتے ہیں بہت شکریہ دوستوں اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا اپنے بھائی بہنوں کا اور ہمیں اور ہمارے والدین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھییں گا زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں جب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ